ویلکم ٹو کمیسٹری پلانٹ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں رییکشن آف گرگنارڈس ریاجنٹ اور اورگنو میٹلک لیتھیم ریاجنٹ ویڈ اپاکسائیڈز اس رییکشن ان رییکشنز کو ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں ہی ان کا میکنزم بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں گرگنارڈس ریاجنٹ گرگنارڈس ریاجنٹ کو ہم آر ایم جی ایکس سے دکھاتے ہیں آر کا مطلب یہاں پہ الکائل گروپ ہے لیکن یہ ایرائل بھی ہو سکتا ہے آر ایم جی میگنشم ہیلائیڈ جو ہے یہ کلورائیڈ برومائیڈیا آئیوڈائیڈ ہو سکتا ہے اب گرگنارڈس ریاجنٹ کے ساتھ میں جب بھی رییکشن ہوتی ہے ہمیں معلوم ہی کہ گرگنارڈ ریاجنٹ میں جو آر گروپ ہے اس کو ہم ڈلٹا نگیٹو سے دکھاتے ہیں کیونکہ کاربن مگنشم کے کمپیریزن میں زیادہ الیکٹرو نگیٹو ہے جبکہ مگنشم میٹل ہے تو الیکٹرو پوزٹ ہوگا تو اس کا رییکشن جب ہم اپاکسی ایتین کے ساتھ میں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آر جو ہے آر گروپ یہ کاربن کے ساتھ جڑ جاتا ہے بکاوز کاربن اپاکسی ایتین is more الیکٹرو پوزٹیو اور آکسین جو ہے وہ more الیکٹرو نگیٹو تو نگیٹو والا پوزٹیو کے ساتھ جوڑ دو اور پوزٹیو والا نگیٹو کے ساتھ جوڑ دو آپ کو مل رہے گا آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایم جی ایکس اس کے بعد میں ایسیڈک ہائیڈرولیسس اس میں کی جاتی ہے تو یہ بانڈ یہاں پہ بریک ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جڑ جاتا ہے اچ تو میں بولوں گا یہ بن جاتا ہے آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ اور انہیں وارٹر کا ایچ اس کو آپ ایسی بریک کر سکتے ہیں ایچ اور یہ او ایچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایچ جڑ گیا اور یہاں پہ کیا رہ گیا ایم جی او ایچ ایکس ایم جی او ایچ ایکس اب میکنزم دیکھیں گے اس کا دیکھو آر جو ہے آر پہ ہم ڈیلٹا نگیٹو دکھاتے ہیں ٹھیک اور میگنیشم پہ ڈیلٹا پازٹیو بکاز میگنیشم اس میٹل اور اپاکسی ایتھین میں جو اکسجن ہے وہ زیادہ الیکٹرونگیٹو ہے کاربن لیس الیکٹرونگیٹو ہے تو اس کے اوپر ڈیلٹا پازٹیو اس کے اوپر ڈیلٹا نگیٹو میکنزم میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سیدھا یہ اٹھانا ہے پازٹیو نگیٹو کے ساتھ میں اور نگیٹو پازٹیو کے ساتھ میں یہ آر گروپ پورا ادھر جائے گا with this bonded electron pair کیونکہ الیکٹرونگیٹو ہے اور یہ جو اکسجن ہے اکسجن اور کاربن کا یہ بانڈ جو یہ بریک ہو جائے گا ادھر اور یہ اس کے اوپر اٹیک کرے گا کیونکہ اکسجن جب بانڈ لے گا تھا اس کے اوپر نگیٹو چارج آئے گا اور نگیٹو چارج پازٹیو کے ساتھ میں مل جائے گا تو یہاں پہ بن جائے گا اس طرح سے دیکھو ر، سی ایش ٹو، سی ایش ٹو او، ایم جی ایکس ر، سی ایش ٹو، سی ایش ٹو او نگیٹو ہے نا اور ایم جی پازٹیو ایکس کلیر یہ ہو گیا اس کے بعد میں کیا ہوگا اس کے بعد میں ہم وارٹر ہائیڈرولیس اگر اس میں کریں گے ہائیڈرولیس ایسیڈک ہائیڈرولیس سوری ایسیڈک ہائیڈرولیس تو کیا ہوگا وارٹر کا جو پازٹیو پارٹ ہے یعنی ایچ وہ جڑ جائے گا اوکسجن کے ساتھ میں اور نگیٹو پارٹ یعنی او ایچ وہ جڑ جائے گا ایم جی ایکس کے ساتھ میں تو یہاں پہ ہائیڈرولیس ہوگی اس کی تو یہ بن جائے گا آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ یعنی پرائیمری الکوہل پنس مل جائے گا ہمیں ایم جی او ایچ ایکس ٹھیک فار اگزمپل اگر میں یہ والا اگزمپل دے لوں سپوز میتھائل مگنشم برومائیڈ اس کا رییکشن اس کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا یہ ڈلٹا نگیٹو ہے یہ ڈلٹا پوزٹو تو یہ پورا بانڈ سمیت ادھر جائے گا اس کے اوپر اٹیک کرے گا اور یہ ایچ pregnان جو یہ اس کے اوپر اٹیک کرے گا یہ والا الیکٹرون پیئر ادھر شیفٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں نا یہاں سے آر یہ بانڈ بانے گا یہ والا بانڈ ادھر شیفٹ اور یہ والا بانڈ ادھر شپٹ تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا سی ایج ٹری سی ایج ٹو سی ایج ٹو او ایم جی بی آر او ایم جی بی آر اس کے بعد میں اس کا ہیڈرلس کرو یہاں پہ ایچ جوڑ دو یہاں پہ او ایچ جوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا سی ایج ٹری سی ایج ٹو او ایچ اور یہاں پہ ایم جی او ایچ بی آر ٹھیک اس طرح سے یہاں پہ بھی کر سکتے آپ یہ دیکھو یہ بیوٹائل N بیوٹائل ہیں نہ بیوٹائل مگنیشن برومایڈ ہے تو یہ ڈلٹا نگیٹو پوزیٹو یہ ڈلٹا نگیٹو پوزیٹو کو نگیٹو کے ساتھ یہ پورا بانڈ سمیت ادھر آئے گا ٹھیک ہے ادھر جڑ جائے گا یہ بانڈ ادھر شیفٹ اور یہ بانڈ ادھر شیفٹ کلیر یہاں پہ کیا بنے گا یہاں پہ بنے گا بیوٹائل یہ والا گروپ اس کے ساتھ میں سی ایج ٹو سی ایج ٹو سی ایج ٹو اس کے بعد میں بن جائے گا یہ او ایم جی بی آر جس کو جب آپ ہائیڈرولیس کرو گے تو یہ او ایج بن جائے گا تو یہ بن گیا او ایج تو ہمیں مل گیا پرڈکٹ ٹھیک اور ایم جی او ایج بی آر واپس مل گیا کلیر تو یہ ہو گئی ایک رییکشن اب دوسرا دیکھتے ہوں اب آرگینل لیتھیم ریاجنٹ کے ساتھ میں یہ رییکشن کیسے کرے گا آرگینل لیتھیم ریاجنٹ کے ساتھ میں بھی اپوکسی ایتھین جو ہے وہ الکول ہی دے گا پرائمری الکول یہ بھی گرگناڈ ریاجنٹ کی طرح ہی ہے یہاں پہ کیا ہوگا دیکھو یہاں پہ یہ ڈیلٹا پوزٹو ہے یہ ڈیلٹا نگیٹو یہاں پہ یہ ڈیلٹا نگیٹو یہ ڈیلٹا پوزٹو اب پوزٹو والے کو نگیٹو کے ساتھ جوڑ دو اور نگیٹو والے کو پوزٹو کے ساتھ جوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایل آئی اور سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایل آئی اس کے بعد میں اس کا ہائیڈرولیس کرو تو یہ پوزٹو ہے یا نگیٹو ہے تو اس کے ساتھ میں وارٹر کا پوزٹو پارٹ اس کے ساتھ میں وارٹر کا نگیٹو پارٹ اس کو بریک کرو ایسے تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ اور یہاں پہ بن جائے گا ایل آئی او ایچ رائیٹ میکنزم ویسے ہم نے دیکھ لیا پھر بھی دوبارہ دیکھتے ہیں میکنزم کیا کریں گے یہ ڈیلٹا پوزیٹو یہ ڈیلٹا نگیٹو یہ ڈیلٹا نگیٹو یہ ڈیلٹا پوزیٹو یہ پورا آر گروپ جو یہ بانڈ کے ساتھ میں آگا کیونکہ الیکٹرو پوزیٹو ایلمنٹ بانڈڈ الیکٹران پیر کو نہیں رکھ سکتا ہے نا الیکٹرو نگیٹو کے ساتھ میں جائے گا یہ پورا بانڈ ادھر شپٹ ہو جائے گا کلیر انہیں آر ایلائی بانڈ ٹوڑ گیا اور آر اور سی ایج ٹو بانڈ بن گیا تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ بانڈ تو بریک ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ کاربن چار سے زیادہ بانڈ نہیں بنا سکتا اب اگر یہ بانڈ بریک ہوا تو آگزین پہ نگیٹو چارج آئے گا ٹھیک ہے اور لیٹھیم یہاں سے اس نے الیکٹران دے دیا تو لیٹھیم پہ پوزیٹو چارج تو کیا ہوگا کیا پہ ہو جائے گا آر سی ایج ٹو سی ایج ٹو او نگیٹو او نگیٹو اور یہ لیٹھیم جو ہے اس کے اوپر پوزیٹو چارج او نگیٹو اور لیٹھیم پوزیٹو چارج کلیر اس کے بعد جب آپ اس کا ہائیڈرولیسز کرو گی ہائیڈرولیسز میں کیا کرنا ہے آپ نے وارٹر میں دو پارٹ رکھتے ہیں نگیٹو اور پوزیٹو پوزیٹو پارٹ کو نگیٹو کے ساتھ جوڑ دو لیٹھیم تو یہ بن جائے گا لیٹھیم پوزیٹو او اچ نگیٹو یعنی ایل او اچ رائٹ یہ بن جائے گا اور پیچھے کیا رہ جائے گا آر سی ایج ٹو سی ایج ٹو او اچ آر سی ایج ٹو سی ایج ٹو اچ کلیر تو یہ بن گیا ہمارا ایک اور الکول یعنی پرائیمری الکول اب آپ ایکزامپلز بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی جیسے بیوٹائل لیٹھیم لے لو بیوٹائل لیٹھیم میں بھی یہ ڈیلٹا پوزیٹیو یہ ڈیلٹا نگیٹو یہاں پہ یہ ڈیلٹا نگیٹو یہ ڈیلٹا پوزیٹو اس کو اپاکسی ایتھیا انہیں اپاکس آئیڈ کے ساتھ میں ریکشن کرا تو یہ والا بانڈ الیکٹران سمیت ادھر یہ والا بانڈ ادھر شپٹ اور یہ ادھر اٹیک کلیر تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا بیوٹائل پنٹائل ہیکزائل ہے نا ایک دو تین چار پانچوان چھٹا پھر یہ او او کے ساتھ لیٹھیم جڑے گا لیکن جب آپ ہائیڈرلسٹ کروں گے تو لیٹھیم ہٹ کے ہائیڈرلسٹ آئے گا انہیں الیکول بن جائے گا اس طرح سے یہاں پہ یہ میتھائل گروپ ہے یہ لیٹھیم ہے یہ ڈیلٹا پوزیٹو یہ ڈیلٹا نگیٹو یہ والا ادھر شپٹ تو یہ والا ادھر یہ والا ادھر تو یہ کیا بن جائے گا یہ سی ایش تری سی ایش ٹو سی ایش ٹو او ایلائی جب آپ ہائیڈرلسٹ کرو گے ان پریزنس آف ایسیڈ تو یہ بن جائے گا ایلائی کے بدلے میں ایچ یا نیا پر پروڈون آ جائے گا کلیر تو آئی ہوب یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ بہت ایزی ہے آپ کوئی بھی ریاکشن کر سکتے ہیں ایزی لی سپوز اب اگر آپ کے پاس میں اس طرح ہے سپوز ایک ریاکشن ہے اس طرح سے یہ ہے فینائل گروپ اور یہاں پہ مگنیشیم یہاں پہ بی آر یہ دکھایا ہے اور آپ کو اس کا ریاکشن کرانا ہے اپاکس آئیڈ کے ساتھ میں اس طرح کا اپاکس آئیڈ ہے آپ کے ساتھ میں اپاکس ایتھین آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کا ریاکشن کرانا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو سمپل کیا کرنا ہے یہ والا جو بانڈ ہے یہ ڈیلٹا دیکھو یہ ڈیلٹا پوزٹو ہے یہ ڈیلٹا نہیں یہ ٹو یہ الیکٹران پی ار سمیت ادھر جوڑ دینا ہے نا اس کو میں الگ کلرز دکھاؤں گا یہ الیکٹران پی ار سمیت ادھر جوڑ دینا ہے اور یہ والا جو ہے یہ ادھر جوڑ دینا ہے پوزٹو کے ساتھ میں نگیٹو والا اور یہ بانڈ ادھر شفٹ کرنا ہے تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا پینائل یہاں پہ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو یہاں پہ او ایم جی بی آر اس کے بعد میں اس کا ہائیڈرولیسز کرا ایچ ٹو ایچ پوزٹو کی پریزنس میں تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا پینائل گروپ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو پھر یہاں پہ او ایچ کلیر تو بہت ہی سمپل ہے آپ کسی بھی اپ آکسائیڈ کے ساتھ میں اس کا اس طرح کا ریاکشن کرا سکتے اور آپ کوئی بھی آرگنومیٹلک کمپاؤنڈ کا ریاکشن دکھا سکتے تو آئے ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے بھائے